کہا کہ کوئی جرم تو نہیں کیا نا اس ویڈیو لیکس میں جو ہے وہ آپ کا ایک کردار رہا ہے نو کومنٹس میں ذرا بندہ ہوں ڈیلر قسم کا میرے ساتھ جو بات کرنی ہے نا وہ ٹھیک والی کرنی ہے خلف کیا دینا ہے بیوی ہے میری this is نکالنام اور this is میں کینر لگا ہوا ہے ہماری آنکھوں میں بندہ کس پانی میں ہے بندہ کا کردار کیا ہے کریکٹر کیا ہے اس کا سب ہم سمجھتے ہیں یہ میری چوتھی بیوی ہے اس سے پہلے میری تین بیوی ہیں اس کے پاس گھار ہے وہ اس کو دے دیے اس کو گرینڈی گاڑی میں نے لے کر دیے وہ چار سیٹس ہونے کے میں نے اس کو دیے باقی کیا دوں اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا میں پراپرٹی والا بندہ تھا قاتلہ عورت قاتلہ عورت تین چار مہینے مجھے برباد کرنے کے بعد ظلیل کرنے کے بعد میرا بی پی لو ہو گیا میں نے کہا یہ تو پوری پوری میں تو آیا تھا کچھ چاند دن افیر چلانے کے لیے یہ میں کہاں پھنس گیا حکمت کے شعبے سے نام کمانے والے اور سوشل میڈیا پر خاص اہمیت کے حامل حکیم شہزاد رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں دانیا شاہ سے دانیا شاہ جو ہے وہ کسی طرف کی معتاج نہیں آمیر لیاقت حسین کی بیوہ کے طور پر سامنے آئی آمیر لیاقت حسین نے ان سے شادی کی جنوبی پجاب کے ظلہ لوگرہ سے ان کا تعلق ہے اور اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ انتہائی کنٹروورسل ہوتی گئی اور بل آخر ایک سیڈن ڈیمائز اف ایک جو ہے وہ آمیر لیاقت حسین کے انتقال کے بعد چیزیں پیج جو ہے وہ ٹرن ہوا صفحہ جو ہے وہ پٹا گیا اور اس کے بعد دانیا شاہ آس سامنے آئی ایک جدو جہد کرتی ہوئی کہ اپنا حق رائٹ فلی اپنا حق لینے کے لیے ساڑھے ساتھ کروڑ روپیس سے زائد مالیت کی جداد کے حوالے سے تو ایسے میں انہیں ٹکرا گئے انہیں مل گئے حکیم شہزاز اب آگے کی جو کہانی ہے وہ کیا ہے اور ہم آہ شروع کریں گے دانیا شاہ سی دانیا شاہ آہ سب سے پہلے تو آپ کو اس آہ رشتے کی جو ہے وہ بہت بہت مبارک کو آہ کہاں ملے تھے آپ کو حکیم صاحب اور آپ کو کس چیز کی ان کی کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کی پہلے تو خائن کی سو مچ آپ نے مجھے مبارک دی اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے تو نہیں ملے تھے یہ ممہ گئی تھی دوائی لینے ان سے تو پھر ان کی جان پرچان ہوئی آپس میں تو ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ ہمارا کیس چل رہا اور اس طرح تو پھر ہماری ملاقات باربیکیو میں اس کے بعد سے ہمارے مطلب کہانی شروع ہو گئے پہلی نظر میں دل دے بیٹھیں آپ یا آپ کو آپ کو سب سے اچھی اٹیکٹ کیا کی وہ تو والدہ سے تو آپ کی والدہ سے تو ان کی ملاقات ہوگی آپ کو کیا اچھا لگا کہ ان کے کردار کی مضبوطی ان کا آزم ان کا آپ کے ساتھ سٹینڈ لینا کیا ایسی چیز کیا تھی جس پہ آپ دل ہار بٹی یہ بہت اچھا انسان ہے ان کی پرسنیلیٹی فیک نہیں ہے اوریجنل ہے بہت اچھا انسان ہے یہ اچھا آمیر لیاکت سین سے آپ رشتہ اس دواز میں ان سے رکھوئیں لوڈرہ سے یہ کہانی ایک دم سامنے آئی سب کے سامنے کہ وہ آپ سے جو ہے ان کی شادی ہو گئی اور انہوں نے آپ کو ہر جگہ رکنے قومی اسیمبلی تھے اور پھر ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تو اس سارے سینیریو کو اس سارے دنوں کو آپ کسی کسی یاد کرتے ہیں کسی کسی دیکھتی ہیں برا وقت یاد بھی آتا ہے اچھا وقت بھی یاد آتا ہے لیکن اس پہ میں کوئی کومنٹس نہیں کرنا چاہتا ہے اچھا اس پہ ایک ساڑھے سات کروڑ پیسے زائد مالیت کی جہدات ہے جس کے لیے آپ جو ہے وہ عذابتوں میں اپنا حق لینے کے لیے آپ جد و جہد کر رہی ہیں تو اس کو کسی کسی دیکھ رہی ہیں وہ کوٹ فیصلہ کرے گی میں کچھ نہیں کہا سکتی ابھی کوئی کومنٹس نہیں ہے میرا کیا آپ اب شادی ہونے کے بعد بھی آپ وہ کیس لڑتی رہیں گی یا آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ وڈڑا کر لیں گی جو حق ہے وہ تو ملے گا نا ان سے ایک میری شادی رہی ہے ایک ٹائم گزرا وہ تو جو کوٹ فیصلہ کرے گی میں اس پہ حامل دے رہا ہوں اچھا اس پہ میں سب سے ایک بڑا الزام جو ہے وہ آپ کی شخصیت پہ جو ویڈیو لیکس میں جو ہے وہ آپ کا ایک کردار رہا ہے نو کومنٹس چلیں اچھے نو کومنٹس ہی بالکل اس کا اچھا تو اب جو ہے وہ حکیم صاحب نے کتنا حق مہر جو ہے وہ تیہ کی ہے انہوں نے گاڑی بھی گفٹ کی ہے پانچ لاکھ حق مہر بھی دی ہے ادھر وائز گھر وغیرہ سب کچھ دی ہے اچھا نہیں تو آپ مہر میں کیا لکھا گیا ہے مہر میں گھر لکھا گیا ہے گاڑیاں لکھی گیا اور ان کی اپنی مرضی تھی انہوں نے اپنے کشی سے لکھوایا جو بھی لکھوایا ہماری کوئی ڈیمانڈس نہیں تھی آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈس نہیں تھی جو بھی تھا وہ حکیم صاحب کی طرف سے ان کے دل کی آواز تھی تو ابھی آپ جو ہے وہ بھی اپنا دل ہار بیٹھیں ہیں ضائع سے بات ہے جب نکاح ہو جائے تو عورت محبت کر بیٹھتی اپنے مرض سے تو ہو گئی ہے محبت ہے اچھا اب پبلکلی جو ہے وہ پہلی مرتبہ آپ دونوں اس طریقے سے ہاتھ سے ہاتھ ہمیں نکاح تو ہو گیا پہلے ہو گیا اور اب آپ سامنے آ رہے ہیں تو لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چیزوں کو ٹرول بھی کر رہے ہیں چیزوں کو کھینچ پی رہے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو کومیٹس بھی آ رہے ہیں تو اب آپ اپنے رشتے کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں میں نے نکاح کیے کوئی جرم تو نہیں کیا نا میں نے سنت ادا کی ہے اور زائر سے بات ہے ہر عورت کو کہنی چاہیے مرد کا سہارا چاہیے ہوتا ہے عورت کو جو مجھے ضرورت تھی تو میں نے اپنے مرد کا انہوں نے مجھے پرپوسر بھیجا اور میں نے ان سے نکاح کر لیا کافی سوش سمجھ کی حکیم شہداد صاحب آپ کو بھی اس رشتے کے والے سے بہت بارک ہو آپ کو دانیہ شاہ سے کب لگا کہ آپ کو دانیہ شاہ سے شادی کر لینی شاہی ہے دانیہ شاہ کی والدہ میرے پاس جاتی ہیں دوائی لینے کی گھر سے مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے کیا ہے میں نے ان کی پرسنیلٹی دیکھی میں نے کہا ان کو بٹھائیں ابھی ان کو کھانا کھلائیں پھر دیکھتے ہیں تھوڑی در بعد لڑکا آیا میرے پاس کہتا ہے وہ دانیہ شاہ کی والدہ آئی ہوئی ہے دارال جی وہ ریسپیکٹ تھی ایک جیسے ہر آنے والے بندے کی ریسپیکٹ میں کرتا ہوں تو تارف وہاں سے ہوا دوائی لے کر یہ گھر آ گئی اور کہانے لے گئیں کہ کبھی لو در آنا بیٹا تو ہمارے گھر ضرور آنا چلیں جی میں نے کہا اچھے آئیں گے اگلی مرتبہ میں پھر چلی گئی دوائی لینے کے لیے پھر کہا بیٹا لو در آنا تو میرے گھر ضرور آنا اگلی مرتبہ میں نے ان کی اینیویٹیشن قبول کر لیا میں ان کے گھر چلا آیا جب ان کے گھر آیا ان کی صورتحال سنا ہوا تو تھا سوشل میڈیا پر آمر لیاکت صاحب کا نام سنا ہوا تھا معاملات بھی مجھے پتا تھے ہر بندے بندے کو پتا تھے تو میں نے ان کی جو وہاں حالت دیکھی نا حالت ازار جس کو بول سکتے ہیں کہ دو لیڈیز ہیں ایک چھوٹا بھائی ہے گھر میں اور وہ کیس لڑ لڑ کے کرزوں میں لتھڑے پڑے ہیں عدالتیں وکیل ان کو کھا گئے ہیں جہاں سے کراچی جانا پھر کراچی سے گھار آنا بھینسیں بھگ گئیں کٹڑے بھگ گئے بچڑے بھگ گئے زیور بھگ گئے ہر چیز بھگ گئی اور باقی اب بچا ہے تو جسم بچا ہے میں نے دیکھا سمجھا ساری بات کو ساری بات کو پرکھا پرکھنے کے بعد میں نے کہا مہ جی میرے لئے کوئی حکم کوئی آرڈر ہم نے کہا بیٹا ہماری کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے کیس والسلس میں تو کر دیں میں نے کہا مہ جی میں بندہ ہوں ڈیلر قسم کا میرے ساتھ جو بات کرنی ہے وہ ٹھیک والی کرنی ہے میں پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں ہوں تو میں یہ کشتی لڑوں گا لیکن اس بات کی مجھے گرنٹی دیں کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے کوئی ویڈیو دیس نے نہیں بنائی یہ بلکل بے گناہ ہے ہنڈریٹ اینڈ تاؤزن پرسینٹ یہ بے گناہ ہے دو چار مرتبہ میں نے اپنی گاڑیاں اپنے بندے اپنے سکورڈی گارڈ اس کے ساتھ بھیجے میں نے کہا جائیں پیشی پر جب آپ جاتی ہیں کراچی جانے آنے کے بعد معاملات وہ کہتے ہیں نا کہ ہوا چل پڑتی ہے میری فیملی تک اس کا ذکر تذکرہ نوکروں نے پہنچا دیا کہ حکیم صاحب جو ہیں نا ادھر بڑے دورے ڈال رہے ہیں بات نہیں تھی بات تھی ہیلپ تک کی کہ میں ان کے ساتھ ہیلپ کرنے لگا ہوں پھر فیملی میں کچھ لوگ انہیں مجھے ٹارچر کرنا شروع کر دیا کہ تم ادھر بہت زیادہ جاتے ہو میں نر قسم کا بندہ ہوں میں کسی کے آگے کیسے لگنے والا تھا میں نے کہا جاتا ہوں پھر بات بگڑتی گئی میں نے کہا ایسے ایسے بات ہے تمہاری وجہ سے میں بدنام ہو رہا ہوں لوگ جو اینا تمہارے وصیب والے میرے وصیب والے کچھ اور نظر سے دیکھنے لگ گئے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگ نکاح کر لیں تو نکاح کا کہنا تھا یہ تو بھاگ گئی بھئی پھر میں نے جو پاپڑ بے لیں پھر میں کہہ بیٹھا ایک میری عادت ہے میرے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو جائے دماغ میں پھر وہ خواہش میں پوری ضرور کرتا ہوں میں اس کو کہہ بیٹھا پھر محبت ہو گئی محبت جو ہے بڑی اہم بات ہے تو آپ نے اب خود اعتراف کیا کہ آپ کو دانیہ شاہ سے محبت ہو گی تو سوال بنتے ہیں کہ کیا دانیہ شاہ آپ کی آخری محبت ہو گی دیکھیں یہ پہلی یا آخری والی کوئی بات نہیں ہوتی میں اسے محبت کرتا ہوں مجھے شرن حکم ہے کہ میں شادی کروں پہلی کروں دوسری کروں تیسری کروں یا چوتھی کروں یہ میری چوتھی بیوی ہے اس سے پہلے میری تین بیوی ہیں میں نے اس کو بتایا تھا کہ میری تین بیوی ہیں اس کے باوجود میں تم پر دورے ڈال رہا ہوں میں مجبور ہوں دل کے ہاتھ ہوں مہربانی کر یقین ماں نے اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا میں پروپرٹی والا بندہ تھا اس کے پاس آنا فون پہ چیٹنگ کرنا میسج کا جواب نہ ملنا مجھے رات کو نیدنا آنا پھر آپ نہیں سوچ سکتے کہ مجھے کتنے پیروں سے تعوید لیں یہی رک جائیں یہ تصدیق کرتی ہیں آپ ان ساری باتوں کی جو اکیم صاحب کر لیں یہ کول کرتے تھے میں کول نہیں اٹھاتی میسج بھی کرتے تھے میں میسج کا ریپلائی نہیں کرتی اور ویسے میں کسی کو بھی نہیں کرتی تو اس لئے پھر کہاں آپ ان کی محبت کے آگے آپ کہاں دل ہاریں میں کافی سوچ گئی تھی جو میری پہلی ویڈیوز کے ساتھ وہ تو ایسے ٹک ٹاک میں نے بنائی تھی کہ میں اس کا وکیل ہوں اور میں آگیا ہوں میدان میں مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں کیا کہوں میں اس سے کنفیوز تھا اس پہلی ویڈیو میں کہ میں اس کا وکیلوں میں کھڑا ہوں وہ نے ذہن میں آیا کہ چلیں اس کے وہ کیس کے حوالے سے میں بات کر دیتا ہوں وہ بات میں نے کی وہ بات وائرل تو ہو گئی لیکن نیچے جو کومنٹس پڑھنے کو مجھے ملے وہ بڑے نیگٹیوی کومنٹس سے کچھ لکھا ہوا تھا کہ قاتلہ عورت یہ تمہیں کھا جائے گی تمہیں برباد کر دے گی تمہاری پراپرٹی اجار دے گی اچھا یہ بلکل بلکل ان کے کردار کے حوالے سے بھی خاصی باتیں کی گئیں لیکن آپ نے ان کو کیسا پایا میں نے ان کو پوزٹیو پایا وہ جو نیگٹیویٹی تھی وہ ساری بکواس تھی غلط تھا وہ میں نے ان کو پوری طرح سے آزمایا ان کو دیکھا ان کے میں یوں کہیں کہ ان کے کردار پر میں کیا کہوں اب میں میں نے اسے پاکیزہ عورت نہیں دیکھی پوری دنیا میں جو میں نے سنا تھا وہ اس کے بلکل اپوزٹ تھا اس کو آزمائش میں تولنا ترازوں میں تولنا ہم حکیم لوگ ہیں ہمارے پر ساری دن لوگ آتے ہیں سکینر لگا ہوا ہے ہماری آنکھوں میں بندہ کس پانی میں بندے کا کردار کیا کریکٹر کیا ہے اس کا سب ہم سمجھتے ہیں بارال جی میں اس سے متاثر ہوا اس نے مجھے بھگایا جس طرح بھگانے کا پورا پورا حق ہوتا ہے میں پھر مجبور ہو گیا میں نے کوئی ایسا یوں کہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو عشق میں نہ کیا ہو اس کے پیچھے ساری مہنتیں کی سارے وظائف کر ڈالے ساری نمازیں پڑھ ڈالیں ساری درباریں پھر ڈالیں پاگلوں کی طرح میں پھر رہا تھا پھر اس کے اممہ سے میری ملاقات ہوئی میں کہا اممہ کچھ مہربانی کر اممہ نے کہا وہ نہیں مانتی میں کیا کروں چلیں جی فون میسج کال وہ دوستی لگانے والی خواہش تھی سوچ تھی کم از کم ہیلو تو کرے کوئی گپ شپ کر لیتے ہیں کس نے گپ شپ نہ کی کچھ نہ کیا تین چار مہینے مجھے برباد کرنے کے بعد زلیل کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے اگر آپ اتنی اچھے بندے ہیں تو میرا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں پکا پکا میں نے کہا پکا پکا کیا مطلب کہتے ہیں نکاح کر سکتے ہو مجھ سے یوں کہیں کہ میرے اوپر ایٹم بم گر گیا کوئی دوستی والی بات تو رہ گئی ایک طرف میرا بی پی لو ہو گیا میں نے کہا یہ تو پوری میں تو آیا تھا کچھ چاند دن افیر چلانے کے لیے یہ میں کہاں پھنس گیا آپ نے بھی یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ تعلق جو ہے وہ آپ نے بھی اس تعلق کو صرف چاند دن کہ آپ آپ اس کو آپ بھی ان کے کردار کے حوالے سے آپ بھی اس وقت تک جو ہے وہ انہی چیزوں کو فالو کر رہے تھے جو ان کے پیٹ پر جیسے لوگ فالو کر رہے تھے میں بھی تو لازمی بات ہے جیسے سنوی سنوی بات تھی ٹھیک ہے وہ نیگٹیوز باتیں میرے ذہن میں بھی تو بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے کہا کہ میں صرف نکاح کرنا چاہتی ہوں نکاح کرنے کا دم ہے تو میرے ساتھ بات کرو ادروائز نہیں پیچھے میری تین بیویاں تھیں گھر تھا بچے تھے سارا میں نے کہا بھی میری تو ایسی تیزی پھر جائے گی ابھی میں اللہ اللہ کیسے نکاح کرو تمہارے ساتھ ہاں خفیہ نکاح کر سکتا ہوں بولی بھی بلاو نکاح کرتا ہوں مردوں کی طرح کہتی ہاتھ پکڑا ہے چھوڑو گے تو نہیں یہ مانگے پھر نکاح ہوا ہمارا کیا کیا لکھا نکاح میں ہم نے دانیا سے بھی پوچھا مہر میں آپ بتا لیں کہ آپ نے کیا کیا لکھا ہے ادھر سے تو آپ ساڑھے ساتھ کروڑ روپے کا کیس لائڈنگ ہیں حکیم صاحب آپ نے کیا کیا لکھا ہے دیکھیں جی لکھنے والی کوئی بات نہیں ہے میں نے نکاح میں ان کو ہر چیز دے دی ہے اپنا دل دی دی ہے اپنی پوری جداد اس کو دے دی ہے یہ حکم کرے کیا چاہیے اس کو اس کے لئے ہر چیز حاضر ہے اس کے پاس گھار ہے وہ اس کو دے دی ہے اس کو گرینڈی گاڑی میں نے لے کر دی ہے وہ تقریباً ساٹھ لگ مالیت کے گاڑی ہے وہ میں نے اس کو لے کر دے دی ہے وہ چار سیٹس ہونے کے میں نے اس کو دی ہے باقی کیا دوں مانگے کیا چاہیے اس کو یہ حکم کرے آسمان زمین پر لے آؤں اس پہ تو آسمان زمین پہ آ رہا ہے کیا مانگ رہی ہیں آپ حکیم صاحب دینے کے موڈ میں ہیں نہیں میں نے کچھ نہیں میڈیا وہی کافی ہے آپ تو نام مل گیا تو ہونے لگا تھا میں اس کی ایک اور خوبی بتا دوں ایک بات جس سے میں بڑا امپریس ہوا میں نے کہا تھا کہ کیا چاہیے اما بتاؤ کیا لکھنا ہے اس کو میں نے کہا بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا نام چاہیے آپ کا وہ پیسے ویسے یا کوئی وہ تماشا نہیں ہے بڑا میں متاثر ہو میں نے کہا کچھ لکھنا ہے تو لکھ دیں وہ لکھنے کے ضرورت نہیں تھی اس کے باوجود پھر میں نے مولانا سے کہا ہر چیز لکھ دیں یہ سیکیور ہے اس کا مستقبل سیکیور ہے اس کا نکانمہ سیکیور ہے اس کا گھر سیکیور ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے نا وہ اٹیک نہیں کر سکتی میں کھڑا ہوں اس کے ساتھ یہ ہاتھ پکڑے یہ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا میں اس کے ساتھ ہر آگ میں کھڑا ہوں ہر کھلے آسمان کے تلے اس کے ساتھ کھڑا ہوں اس کو چھوڑنے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا سوشل میڈیا پہ آپ جو اس رشتے کو لے کر کے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ آپ دونوں سے سوال ہے آپ اس کو کسی کسی دیکھ رہے ہیں آپ نے تو اقیقی معنوں میں نکاح کی ہے اور آپ پبلکلی بھی ایک تقریب میں آپ کے والد بھی بیٹھے ہیں دنیا شاہ کی والدہ بھی بیٹھے ہیں تو اب آپ کو آپ اس رشتے کو کسی کسی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک لوگ بالخصوص آپ کو بہت زیادہ ٹرال کرتے ہیں بہت زیادہ کھینچتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ تو ابھی آپ ان شیطوں کو کسی کسی دونوں دیکھ رہے ہیں اگر ہم دیکھنے لگے ہیں تو ہم ایک دن بھی تاب نہیں آئیں گے جوتے کی نوک پر لکھا ہوا ہے تمام معاشرہ وہ معاشرہ جو میں نیگٹیف دیکھتا ہے کچھ لوگ پاسٹو بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سنت نبیوی کو اس بندے نے زندہ کی ہے بندہ دلیر ہے بندے نے افیار نہیں جلایا چلیں شادی کر دی چونکتا لیے تھے آج کے دور میں کے سامنے بھی لے کر آیا ہوں اب بیوی میں شاید یہ نکاح خفیہ رہتا کوئی سال لیکن میری فیملیز کے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہارا ادھر چکر ہے تم حلف دے سکتے ہو اس کا جب حلف پر بات ہے میں نے کہا حلف کیا دینا ہے بیوی ہے میری this is نکاح نام اور this is میں ہوں پھر میں سامنے تھی گیا دی بلکل لیکھیں اس طرح سے جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے دونوں میہ بیوی ہاتھ میں ہاتھ پکڑے جو ہے وہ پبلکلی موجود ہیں وہ نکاح جو سانما قبل ہوا تھا اب وہ تمام چیزیں منظر عام پر ہیں اور دونوں ساتھ جھڑے ہوئے ہیں